موسیقی نئے پاکستان میں نیا سال مہنگائی کا توفان نہ تھنسکا روز مراہ کی بنیادی اشاہ کی قیمتوں میں بھی زافہ جن کی قیمت آٹھ سے دس روپے فکلو بڑھ گئی کھانے کے آئل اور گھی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے پیلٹر قیمت اڑائی سو روپے تک جا پہنچی عبام پریشان نجھی تعلیمی دارے گیارہ جنوری کو کھلیں گے یا نہیں وزر تعلیم اور نجھی تعلیمی داروں کی نمائندہ تنجیموں کی ملاقات میں فیصلہ نہ ہو سکا شفقت محمود نے چار جنوری تک کا وقت مانگ لیا کہتے ہیں وزارت سہت کی تجاویز کے بینہ تعلیمی دارے نہیں کھول سکتے پینل صوبائی وزراء تعلیم اور ان سی او سی جلاس میں فیصلہ کریں پنجاب کی جامعات میں ہزاروں غیر قانونی بھرسیوں اور عربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف انٹی کرپشن پنجاب کی تحقیقاتی ٹیم نے بارہ بڑی جامعات میں کرپشن سے متعلق ریپورٹ پیش کر دی سرگودہ یونیورسٹی ایک ہزار نینان میں غیر قانونی بھرسیوں کے ساتھ سرے فیرے بہاودین زکر یونیورسٹی میں ساتھ سو نواسی ویمن یونیورسٹی ملتان میں ساتھ سو چراسی اور خاجہ فرید انجینرنگ یونیورسٹی رحمیر خان میں اٹھاون غیر قانونی بھرسیاں کی گئیں گورنہ پنجاب کو کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کا روئی کے لیے مرافعہ لکھ دیا گیا وزریعظم اور وزریعالہ پنجاب کے ابائی ازلا کا ترقیاتی پیکج ایک کھرب تک پہنچ گیا نیاوالی کے لیے گدہشتہ دو سالوں میں 48 عرب 74 کروڑ اور ڈی جی خان کے لیے 45 عرب روپے مالت کے منصوبے منظور کیے گئے دونوں ازلا کے لیے مختص بجٹ کے علاوہ پانچ عرب روپے سے زائد کی سپیمنٹی گرانٹ جاری کی گئی دونوں ازلا کے لیے پندرہ عرب روپے سے زائد کا بجٹ بھی جاری ہوا نئے سال کے آغاز پر نیو ملتان اور شارکنی عالم کے مکینوں کی سنی گئی حکومت کا عوام کی سہولت کے لیے فلائی اوور منصوبات شروع کرنے کا فیصلہ مردی چوز فلائی اوور کے منصوبے کا سنگے بنیاد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اتوار کو رکھیں گے منصوبے پر 41 کروڑ پر قلعہ گھتائے گی کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی شہریوں کو نئے سال کی مبارک باز سال 2021 کو ملتان کی ترقی کا سال قرار دے دیا جعوید اختر نحمود نے نئے سال میں جنوبی پنجاب سیکٹویٹ کی بلڈنگ کے کام کا آغاز نشتر ٹو اور کارڈیالوجی انسیٹیوٹ میں اوپیڈی شروع کرنے کی نبیز سنا دی کہاں 84 کلومیٹر بہاری دوڈ ڈبل کرنے کا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت شروع کیا جائے گا شیخ زیادہ اسپتال لہیمار خان میں ذریعہ علاج مریضوں کے لیے خوش خبری دو سال بعد اسپتال میں سیٹی سکین سہولت مہیا کر دی گئی نئے جزید سیٹی سکین سے ایمیڈنسی کے قریب ڈائیگناؤسٹک سینٹر میں کام شروع کر دیا گیا ملتان میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے اچھی خبر نشتر اسپتال میں کینسر وارڈ کی اپگریڈیشن فیز ون کا شروع ہونے والا منصوبہ مکمل ہونے کے قریب وائس چانسلر نشتر میڈکل یونیورسٹی پروپیسر ڈاکٹر احمد اجاز مصود نے مارچ تک جدید مشنری کی انسٹالیشن کی بھی نوی سنا دی فیز ون پر پینسٹ کروڑ پی کے لاغت آئے عدویات کی کمی کے بہران سے بسنے کے لیے حکمت عملی تیار محکمہ صحت ملتان نے اکیس کروڑ پی کے عدویات خریدنے کا فیصلہ کر لیا سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد مالک کا کہنا ہے مختلف محکمہ ایک سو پتیس قسم کے عدویات کی خریداری کرے گا ٹینڈر کل ہوں گے لوکل پرچیز کے لیے بھی چھے کروڑ پی کا بجٹ موجود ہے نشتر اسپتال ملتان کی نیورو سرجری دپارٹمنٹ میں بے قائد گیاں کئی ماہ سے ڈاکٹر اور دیگر طبی عملے کی حاضری کا ریکارڈ ہی موجود نہیں حاضری ریجسٹر بی غائب ایم ایس ڈاکٹر شاہد نحمود بخاری نے معاملے کا نوٹس سے لیا تین اکنی کمیٹی تشکیل غیر حاضر پی جی آر ہاؤس افیسر ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ عوام کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا محلہ ڈوگرہ مالا میں گیس کی بندش پر خواتین کا برطن اٹھا کر احتجاج کہتی ہیں دن بھر گیس نہیں آتی لکنیاں جلا جلا کر برا حال ہو گیا ہے گیس بندش کا مسئلہ حل کرنے کا مطالفہ مر کے بھی چین نفائیات کو کدھر جائیں گے میاچنو میں محسنوال کا اکدیمی قبرستان مسائل سے دو چار شہر خموشہ میں عوارہ کتوں کی بھرمار خونخار کتوں نے محتاجد قبروں کو کھوڑ کر اپنی آرام گا بنا لیا قبرستان میں لگے نلکے کا سامان بچوری مکین سناپا احتجاج قبرستان کی جار دیواری اور صفائی کروانے کا مطالفہ کر دی بہاولپور میں جماعت اسلام یوتونگ کا احتجاجی مظاہرہ زلائی صدر جمعیت مہاری وقات ہنجلہ کی گرفتاری کے خلاف نارباتی مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈیٹھ سال ہو گیا وقات ہنجلہ کا تحال ٹوائل ہی شروع نہیں ہو سکا مظاہرین نے پریس کلپ سے لے کر کشمی روڈ تک ریالی بھی نکال کوٹ میٹھن میں سٹینڈ مافیا کراد شہر بھر میں جگہ جگہ غیر قانونی ویگن سٹینڈ قائم جرنل بس اسٹینڈ کے علاوہ گاڑی ڈرائبز نے منمانی سے ویگن سٹینڈ بنا لیا دربار فرید ٹوک روجھان دوڑ ونگ مورڈ کے علاوہ دیگر جگہوں پر ویگن سٹینڈ قائم شہریوں کا انتظامیوں سے نوٹس سے نکام مطالب دیری خان میں انتظامے کے غفلت گرین بیلت تباہ پھولوں کی بجائے کوڑے کے ڈھیر پودے مرجانے لکھے شہری شکوہ گناہ ادھر حرون آباد نے منصفل کمیٹی انتظامیات شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی صفائی عملہ شہر بھر سے اٹھایا گیا کچھنا شہری عبادی کے غریب پھینکنے لگا مکینوں کا متعلقہ اداروں سے نوٹس دینے کا مطالب پارکوں کی بدقسمتی یا انتظامے کے غفلت دوہزار بیس میں جہانیا کے کسی بھی پارک کے ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی خواتین کی چہل کرنی بچوں کے کھیلنے کو کوئی جگہ دستیاب نہیں زبیدہ لیڈی پارک میں گندگی کے ڈھیر جہانیا کے پارک اجڑ گئے لوگوں نے فلپ لیپو میں تبدیل کر دیئے بچوں کا احتجاج پارک کو فال کرنے کا مطالبہ سال بدلہ مگر حالات نہ بدلے دنیا پور میں غریب عوام آج بھی فاقوں پر مجبور دوہزار بیس کو احساس محرومی کا سال قرار دے دیا کہتے ہیں نئے سال کا صرف کلنڈر بدلہ آئے روز کی مہنگائی اور بیروزگاری میں غریب عوام کی کمر طور کر رکھتی ہے نئے سال کے پہلے روز بھی کوئی کام ملے گا یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا لودھرہ میں اسسسمن پروفیسرز کی ترقی ایک مرتبہ پھر التواقہ شکار گرمنٹ کالجز کے پچیس اسسسمن پروفیسرز کی ایسی آرس مکمل نہ ہونے پر کیسید واپس خانوال میاچرنو اور لودھرہ کے اسسسمن پروفیسرز بھی شامل ڈی پی آئی کالجز نے صوبہ بھر کے ڈریکٹر ایڈکیشن کو مراسلہ لکھ دیا پنجاب حکومت کا کماد کی زیادہ پیداوار کے لیے ہم قدم کماد کے نماشی پلاتوں پر تیس ہزار روپے پی ایک ارس سبسیڈی دینے کا فیصلہ ترجمان محکمہ ذرات عبدالسامت کا کہنا ہے کہ حکومت کماد کی زیادہ پیداوار کے لیے ایک عرب تیہتر کروڑ روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے کاش کار چار جنوری تک درخواست میں مکمل کر کے زرات توسیع کے دفاتر میں جمع کروا سکتے ہیں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے طلبہ کی موجے ختم یونیورسٹی میں فیزیکل امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا تمام کلاسز کا امتحان تین مختلی مغلومیں لینے کا اعلان ایڈمیشن کمیٹی میں سفارشات وائز سانسلر ڈاکٹر اطحر محبوب کو بھیجوا دیں موجودہ سمیسٹر اکتر جنوری کو ختم اور نیا سمیسٹر یکم مارچ سے شروع ہوگا ملتان میں سوشل ویلپیر اورڈ ایج ہوم ایڈوائزری بورڈ کمیٹی غیر فال ایک سال گزرنے کے بعد بھی کمیٹی کو فنکشنل نہ کیا جا سکا مہمبران بھی تحال نامزد نہ کیا جا سکے مخیر افتاد کی جانب سے تابن ملنے پر بھی مسائل کا سامن بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن ختم پرانی ٹکنالوجی کے حامل بھٹا جات کو فنکشنل کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ جنوبی پنجاب میں بیشتر بھٹے زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل نہ ہو سکے آٹھ ہزار پانسو چوبن میں سے صرف تین ہزار نو سو چوبن بھٹے زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل ہو سکے بہاولپور میں پی ڈی ایم ریلی سے پہلے مریم نواز کی فین سامنے آگئی چھ سالہ فین نے مریم نواز کو بہاولپورانے اور اپنے گھر چائے کی دعوت دے دی حلیمہ سادیہ نے ووٹ کو عزت دو کنارے پی لگائے بیس اگبار رحمہ خان میں الیکشن کی گہمہ گہمی انتخابات میں جوڑ توڑ کل کے حریف آج کے حلیف بن گئے گرینڈ بک لالائنس نے مشترکہ طور پر ویڈوار کی نامزدی کا اعلان کر دیا صدر کے لیے سرزار فلکشیر خان گوپانگ اور جرنل سیکٹی کے لیے محمد احمد کانجو کا نامزد کر دیا گیا بہاولپور میں چولستانیوں کے سنے گئی ویفاقی وزیر تاریخ وشیر سیما کے صرف راہی میں اجلاس تمام تر سیکروٹنی کے عمل کو تیز کرنے اور میرٹ پر زمینوں کی الارٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا کمیشنر جفر اکبان ڈیپٹی کمیشنر مزفر خان سیال ایم پی اے ساندھاک چوہدری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بار جسٹس محمد کاسم خان نے ڈیسٹک بار رحمیر خان نے مفجد کا سنگی بنیاد رکھ دیا ڈیسٹک کورٹ میں فودا بھی لگایا مفجد بیالیس لاکھ اپے کی لاغت سے مکمل ہوگی ڈیسٹک انسیشن جرج راوتلی محمد صدر ڈیسٹک بار رائے مذر حسین کھرل سمیر دیگر بھی ہمراک دلائی انتظامیہ سکھ فیتہ کلچر کے خاطنے بارے متحرک کمیشنر ملتان جعوید اکثر محمود کا شداباد عوام فدمت کے چہری کا دورہ شہرین کا مسائل سن کر حل کے احکامات دیئے تی ایچ کٹ پتال کی اپگریڈیشن کا بھی حکم دے دیا ادھر ڈیری خان میں کمیشنر ڈاکٹر رشاد احمد نے بارسی میں کھلی کے چہری لگائی ڈیسٹی علی جان سمیر اور دیگر کے ہمراہ درخصوں پر خصوصی حکامات جاری کیے اور کمالی لوگوں میں گرم بستر سمیر دیگر گیپ تقسیم کیے عوام کے ریوینو مسائل کے حل کے لیے دلائی انتظامیہ متحرک ملتان، میاوالی، ویہاری، خانبال، بہاولنگر اور منچناباد میں کھلی کے چہریان ڈیپٹی کمیشنرز، اسسنٹ کمیشنرز نے سائلین کے مسائل سن کر حل کے حکامات دیئے درستگی، ریکارڈ، پرادات، انتقالات، ڈو میسائل، ریجسٹری، انکم سیٹکیٹس کا موقع پر فوری اجرا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینی، افسران مال رازیر کا ریکارڈ سینٹر کا عمل اور پتواری کی شرکت ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد، حمدر جویاب ترین کا تحصیل کمپلیکس آفیس کا دورہ سائلین کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی کہا ہفتے میں ایک بار ریوینیو کے مسائل حل کرنے کیلئے تمام افسران ایک ہی چھت تلے موجود ہوتے ہیں نیدی خان میں پی ایم اے کی تشکیل نو کر دی گئی نو منتخی براکین کے عزاز میں ٹیچنگ اسپتال میں تقریب پی ایم اے کی نئی باڈی نے حلف اٹھا لیا نو منتخی براکین کا اسپتال کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم نو منتخیب صدر پی ایم اے ڈاکٹر شکیل لغاری نو منتخیب جنرل سیکٹی ڈاکٹر آسیب کرماننگ اور وائی ڈی کے صدر ڈاکٹر نومان چہدری کی شرکت راجنپور میں مرکزی نارت کمیٹر کی تقریبی حلف پرداری پی راف کوٹ مٹھن شریف خاجہ آمیر فرید قریجہ نے نو منتخی بہتران سے حلف لیا سید جمیل احمد شاہ کازمی سید فیزان الجمیل کازمی کی شرکت میاں باری نے سیبل دیفنس ٹریننگ لینے والے افراد میں اسنار تقریب کرنے کی تقریب اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر میاں اسمان علی نے باون افراد کو اسنار تقریب کی کہا معاشرے میں سیبل دیفنس کا کردار خالصتاً خدمت پر معمور ہے اور ڈیپٹی کمیشنر تھنڈرس نے کمیشنر ملتان ہیر مکینس کو میت میں شکستے دی کمیشنر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 111 کا حدف دیا تھا ڈیپٹی کمیشنر تھنڈرس نے مقررہ حدف 7.1 اوورس میں حاصل کر لیا کمیشنر جاوید اختر محمود نے کمیشنر ایڈکینس اور ڈی سی آمن فٹک نے ڈیپٹی کمیشنر تھنڈرس کی قیادت